یُؤْتِلْ حِکْمَتَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَتَ فَقَدْ اُوْتِيَ حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ترجمہ کنزلیمان اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھ رہے سلسلہ اسباق تصور جی ہاں یہ وہ سلسلہ ہے جس میں صوفیہ اکرام رحمہم اللہ السلام کے حالات زندگی اور تصوف کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے مختلف امور حسنہ پر روشنی ڈالے جاتی ہے اور اچھے کام کرنے کی ترغیب دلائے جاتی ہے آئیے سلسلے میں درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں نبی رحمت شفیع امت تاج دار رسالت سراپا جود و سخاوت صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس سے یہ پسند ہو کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ تعالی اس سے راضی ہو اسے چاہیے وہ مجھ پر درود پاک کی کسرت کرے صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آئیے مدنی چلے کے ناظرین ہم مفتی علی ازگر اتاری المدنی دامر برکاتم علیہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے ملفوزات لیتے ہیں حضور آپ خیریت سے الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ آج کن مدنی پھولوں پر آپ حضور فرمائیں گے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین اما بعد فآعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اسرے کے اندر ہم تصوف کی بہت ہی مشہور معروف کتاب الحکم الاتائیہ میں جو بیان کردہ ملفوزات ہیں ان کے تحت جو علماء نے شروع اور حکمت و نکات بیان کیے وہ اس پر ہم گفتگو کرتے ہیں ماشاءاللہ اور بعض اوقات ایک یا دو سیگمنٹ میں کچھ مختلف چیزیں بھی لیاتے ہیں جیسے ایک اچھی خسلت یا ایک بری خسلت صحیح بعض اوقات دونوں بھی راتے رہیں اور بعض اوقات وقت کم ہو اگر تو پھر ایک ہی پر اکتفا کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو اچھی خسلت کی طرف آتے ہیں ماشاءاللہ اچھی خسلت کے تعلق سے پچھلے سسلوں کے اندر ہم نے کچھ صفات پر گفتگو کی جو بندوں میں پائے جاتی ہے بنیادی طور پر ہم اس صفات کے جو فضائل یا اس کی جو ترہیب وغیرہ ہے یعنی نہ کرنے پر جو ترہیب وغیرہ ہے اس پر گفتگو نہیں کرتے صرف اس خسلت یا اس وصف کی تعریف اور اس کی جو وساط ہے اس پر گفتگو کی جاتی ہے آج جس وصف کا میں نے انتخاب کیا ہے یہ وصف کوئی فرد یا جزی نہیں بلکہ کلی ہے یعنی ام اس صفات ہے بہت ساری صفات سینکڑو صفات اس کے تحت آتی ہیں منبا ہے یعنی منبا ہے اور اس کا معنی سمجھنا یوں بھی ضروری ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید اور احادیث طیبہ میں یہ صفات مختلف معنی میں استعمال ہوئی ہیں اچھا تو ہم شروع میں یہ بھی گفتو کریں گے کہ اس کے کیا کیا معنی قرآن حدیث میں استعمال کیے گئے ہیں جس صفت پر آج ہم گفتو کرنے جا رہے ہیں اس صفت کا نام ہے بر 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 اور رے جیہاں رے پہ تشدید ہے ٹھیک تو لفظ بر کے فیسے تو بہت سارے معنی ہے سچائی کو بھی بر کہا جاتا ہے حسن اخلاق کو بھی بر کہا جاتا ہے ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ نبی اکرم علیہ السلام سے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر بر کی تعریف پوچھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر کیا ہے تو آپ نے فرمایا البر حسن الخلق بر جو ہے اس نے اخلاق کا نام ہے اچھا استلاح میں خیر اور نیکی کے جتنے بھی کام ہیں ان کو بر کہا جاتا ہے مطلقا ہمارے استعمال ہوتا ہے نیکی کے لئے بر یعنی اردو میں کار خیر لفظ کا اگر عربی ترجمہ کریں تو وہ ترجمہ بنتا ہے بر خیر کے کام بھلائی کے کام تو لفظ بر کے تعلق سے جب ہم اس کے معنی پر گفتو کرنے بیٹھیں گے تو یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ بر مختلف الفاظوں یعنی مشتقات اور مختلف معنی میں استعمال ہوا ہے جیسے لفظ بر تو ایک لفظ ہے نا اسی مادے سے بر بر رن اور بھی اس طرح کے مادے آئے ہیں جو بر ہے اس کا معنی ہے سادق سچا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے طور پر قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ استعمال ہوا انہو ہوا البر الرحیم بے شک اللہ تعالیٰ سچا اور رحیم ہے پھر لفظ بر با معنی بار بھی استعمال ہوا ہے یعنی نیکی کرنے والا ٹھیک جیسے لَكِنَّ الْبِرَّ مَنَامَنَ بِاللَّهِ نیک تو وہ ہے جو اللہ پر ایمان لائے ایمان لانے کو بھی بر میں شمار کیا گیا لانے والے لانے والا بار ہوا یعنی فائل جو ہے ٹھیک فائل کے معنی میں بھی استعمال ہوا اور تیسرا جو مشہور معنی ہے اور بھی بہت سارے مشتقات اور معنی علماء نے بہن کیے ہیں لیکن جو تیسرا مشہور معنی ہے وہ ہے با معنی خیر بھلائی کے معنی میں جس پر آپ آج ہم گفتو کرنے لگے ہیں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا لَن تَنَالُ بِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ تم اس وقت تک خیر اور بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو تعاون وَالْبِرْ رِبَتْتَقْوَى نیکی اور تقوی کے کاموں پر تعاون کرو تو وہاں جو لفظ بِر استعمال ہوا ہے وہ نیکی ہی کے معنی میں استعمال ہوا ہے اب ہم اس طرف آتے ہیں کہ لفظ بِر کو سمجھنے کے لیے تین اور استعلاحات ہیں پہلے انہیں سمجھنا ہوگا تین تعریفات تین اور مختلف چیزیں ہیں عبادت قربت اور طاعت یہ تینوں چیزیں کیا ہیں یہ تو ہمارے ہاں تو ایک ہی جیسی استعمال ہوتی ہیں یہ فرق سمجھانا ہے تو اس مطلب کے گلدستے کا مقصود ہے کہ ماشاءاللہ اطاعت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بھی ہوتی ہے اور غیر خدا کی بھی ہوتی ہے بھئی اولو الامر کی اطاعت ہوتی ہے والدین کی اطاعت ہوتی ہے افسران کی اطاعت ہوتی ہے استاد کی اطاعت ہوتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی بھی اطاعت ہوتی ہے تو اطاعت جو ہے یہ نیکی اور غیر نیکی دونوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے بہر بعض مواقع پر ممکن ہے کہ ایک دنیاوی اطاعت ہو اس کا نیکی سے کوئی تعلق ہی نہ ہو اور بعض وقت جو ہے وہ غیر خدا کی اطاعت ہوگی لیکن وہ نیکی ہوگی جیسے والدین کی اطاعت صحیح تو ایک تو ہے اطاعت یعنی فرما برداری جو حکم ملا اس کی پاسداری کرنا یہ اطاعت کہلاتا ہے اطاعت کی ایک اور بھی شاق ہے اسے اطبع کہتے ہیں یعنی وہ یوں شاق ہے کہ اطبع بھی اطبع کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے لیکن اطبع صرف نبی اکرم علیہ السلام کی ہوتی ہے کسی اور کی اطبع نہیں ہوتی اطاعت ہوتی ہے دوسری چیز ہے عبادت اب جو عبادت ہے اس کا ایک ہے عام مانا اور ایک ہے خاص مانا عام مانا کے اطبع سے تو ہر نیکی کو عبادت کہتے ہیں ہر بھلائی کو بھی عبادت کہتے ہیں پرہزگاری کو بھی عبادت کہتے ہیں تقویہ کو بھی عبادت کہتے ہیں لیکن یہ ہے ایک عرفی استعمال عوامی عرفی کہہ لیجئے علماء میں بھی رائز ہے یہ مطلب کے تو عبادت کا جو خاص مانا ہے وہ یہ ہے کہ بندہ وہ کام کرے جو اللہ تبارک و تعالی ہی کے لئے ہوتا ہے ٹھیک کسی اور کے لئے نہیں ہوتا یہ تو ایک میں نے ایک عوامی انداز میں مانا بیان کیا علماء نے لکھا یعنی یہ اللہ شباب والنظائر میں ہیں عبادت کی تعریف یہ کی گئی عبادت اس تزلزل اور اس خضو کو کہتے ہیں جو آلہ سے آلہ حد میں جا کر کی جائے جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں عبادت کی نیت سے کرتے ہیں کیونکہ سجدے کی ایک قسم وہ ہے کہ جہاں عبادت مراد نہیں ہوتی اگرچہ کہ اس عمت میں وہ سجدہ جائز نہیں ہے جیسا کہ نبی اکرم علیہ السلام میں اشارت سرمایا اگر جائز ہوتا ہے اس عمت میں تو بیوی کو حکم دیتا ہے کہ وہ شہر کے لئے سجدہ کرے تو پرانے وقتوں میں حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام کے لئے سجدہ کرنے کا جو ہے وہ اس بات قرآن مجید فرقان حمید میں بیان ہوا فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے سجدہ کیا وہ تھا ایک تعظیمی سجدہ احترام کے لئے احترام کے لئے اس زمانے مطلب پچھلی عمتوں میں وہ جائز تھا اس عمت میں جائز نہیں ہے تو سجدہ جیسے ہم کرتے ہیں جب نماز میں خواہ وہ سجدہ شکر ہو یا سجدہ سہو ہو یا نماز کا سجدہ ہو تو یہ سجدہ ایک عبادت ہے اور اس میں آلہ درجہ کی انسان جو ہے وہ ایک ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ جس میں گڑ گڑا ہٹ چھک جانا آجزی اپنے آپ کو آلہ درجہ کی آجزی پر پیش کرنا یہ عمل پائے جاتا ہے اور عبادت کی نیت سے یہ کام کرتا ہے صحیح یعنی معبود کی تعظیم کی بنیاد پر یہ کام کرتا ہے ٹھیک اچھا شامی میں یہ تعریف کی گئی عبادت عبارت عن الخضوع والتزلد وحدہ فیل لا يراد به الا تعظیم اللہ تعالی بعمره یعنی اس درجہ پر جا کر وہ فیل کرنا جس سے اللہ تبارک و تعالی کی تعظیم ہی مراد ہوتی ہے کچھ اور مراد نہیں ہوتا اور یہ اس کے کیفیت بیان ہوئی نا کہ عبادت جب بھی ہوگی وہ اس کیفیت پر ہوگی اب ایک بڑا وجہ فرق الاشباب النظائر کے اشارے ہیں اللہ مہموی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شیخ الاسلام امام زکریہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے عبادت کی ایک تعریف بیان کرتے ہیں کہ عبادت وہ ہوتی ہے جس کے کرنے پر سواب ملے وَيَتَوَقَّفُ عَلَى نِيَّتِن اور وہ نیت پر موقوف ہو اس تعریف سے لگتا ہے کہ اس کا مفہوم بہت بڑھ گیا ہے بڑھ گیا ہے بڑھ گیا ہے کیا گیا ہے اس تعریف سے دیگر چیزوں میں امتیاز پڑا ہو گیا ہے یعنی یوں سمجھئے آپ کہ نیکی کے بہت سارے وہ کام ہوتے ہیں کہ جس میں نیت کا تعلق سواب ملنے یا نہ ملنے پر ہوتا ہے مثال کے طور پر کسی نے کسی کو پیسے دیے اگر تو اس کی اچھی نیت تھی تو سواب ملے گا صحیح ریاکاری کی نیت تھی احسان جتلانی کی نیت تھی سواب نہیں ملے گا ٹھیک ہے لیکن وہ پیسے اس کے ہو گئے اس کی ملکیت سے نکل کر سامنے والے کی ملکیت میں چلے گئے اگر سامنے والا غنی ہیں تو یہ ایک ہبا ہے سامنے والا اگر فقیر ہے تو یہ صدقہ ہے ٹھیک ہے اور ایسا صدقہ ہے جس میں ممکن ہے سواب نہ ملے جب تک نیت نہ ہوگی سواب کی نیتوں کا پا جانا تو ضروری ہے لیکن نیت اگر نہیں پا جاتی سواب کی عمل خیر کی کار خیر کی تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ جو پیسے اس نے دیے وہ واپس لینے پڑیں گے صحیح وہ عمل انجام پا گیا اس کے جو دنیاوی سمرات یا اس سے متعلقہ جو سمرات ہیں جو بیان کی جاتے ہیں وہ پائے تکمیل کو پہنچ گئے ٹھیک یعنی وہ پیسے اس کی ملکیت سے نکل کے اس کی ملکیت میں چلے گئے انتقال ملکیت ثابت ہو گیا صحیح نیت نہ ہونے کے باوجود لیکن عبادت کی تعریف یہ ہے کہ عبادت وہ ہوتی ہے جو نیت پر موقوف ہوتی ہے نیت نہ پائے جائے تو اصلاً عبادت صادر ہی نہیں ہوتی تو یہ فقط موبہ کاموں کے ساتھ ہے یا میں ارز کر رہا ہوں عبادت موبہ کام تو دور کی بات ہے ہم عبادت پر ہیں تو یہ جو عبادات ہیں یہ چار ہیں نماز روزہ حج زکاة یہ وہ افعال ہیں جو عبادت مخصوصہ ہیں صحیح بالفرد کس نے نماز کی نیتی نہیں کی کھڑا ہو گئے آدمان کے اس کے نمازیں نہیں ہوگی حج کی نیتی نہیں کی اس نے اس کا حج ہی نہیں ہوگا زکاة مال نکالتے وقت زکاة کی نیتی نہیں کی تو زکاة ادا ہی نہیں ہوگی تو اصل جو بنیادی جو عبادت ہیں وہ یہ ہیں صحیح یہ جو چار آپ نے دیکھتا ہے اور مجازی طور پر جو اور نیکیاں ہیں ان پر بھی عبادت کا اطلاع کیا جاتا ہے اگرچہ کہ استلاحاً انہیں عبادت نہیں کہا جاتا تو عبادت وہ ہوتی ہے جو نیت پر موقف ہوتی ہے یہاں ایک سوال میں آرہا ہے جسے آپ نے فرمایا کہ نماز کی نیت نہیں کی تو جو شرط ہے نماز کی نیت تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی نماز کی نیت تو اس نے کر لی کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور ثواب کی نیت نہیں کی تو لیکن نماز کی نیت کر لی اور ریاہ کی نیت ہے ٹھیک ہے تو ثواب نہیں ملے گا کوئی نیت نہیں تھی نہ ثواب کی نہ ریاہ کی یہ ایک جدہ گانہ بحث ہے ٹھیک یہ ایک جدہ گانہ آپ نے آخری تعریف بیان کی کہ وہ کام جس پر ثواب کی امید ہو جس پر ثواب ملے نماز میں جو عمومن جو نیتیں کی جاتی ہیں اس پر ثواب ملتا ہی ہے آپ نے جو سوال کیا اس پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ایک مارکہ تلارہ بحث ہے اور اس بحث کے دو حصے ہیں ایک حصے کا تعلق ہے مباہ حادثے کہ جو فی نفس سے ہی مباہ کام ہیں ان کے اندر کیا مطلب کہ پہلو نکلتا ہے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا تو وہاں تو مسئلہ بالکل آیا ہے نیت کار خیر کی پائے جائے گی تو ثواب ملے گا ورنہ ثواب نہیں ملے گا دوسرے وہ افعال ہیں جو فی نفس سے ہی نیکی پر مشتمل ہیں جیسے کراہتِ قرآن کرنا اذکار کرنا اسی طریقے سے مثال کے طور پر بیت اللہ شریف کو دیکھنا فی نفس سے ہی وہ افعال ہیں جو کار خیر پر مشتمل ہیں اب یہاں بھی کیا مطلق نیت کے وقت کوئی بھی نیت نہیں ہے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یا ایک شخص جو ہے وہ نیت کرنا ہی بھول گیا ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا یہ ایک بڑی تفصیلی بحث ہے ٹھیک اور اس بحث کے اندر جو ہے وہ فی الوقت تو جو نتائج ہیں ان پر گفتگو کرنے کے لئے دلائل درکار صحیح کسی اور وقت کے لئے اس بحث کو ہم چھوڑتے ہیں ٹھیک میں یہ ارز کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہم نے بیان کی ایک اطاعت اور ایک عبادت لیکن تین چیزیں ہم بیان کرنا چلیں تیسری چیز ہے قربت قربت نیکی عبادت بھی نیکی ہے بلکل لیکن ہر نیکی کو عبادت کہا جائے یہ ضروری نہیں ہے اچھا اگرچہ یہ کہا جاتا ہے اور علماء لکھتے رہے ہیں صحیح کوئی حج نہیں کہنے میں لیکن اسطلاحی طور پر جو ہم نے ابھی تاریخ بیان کی کہ عبادت کے ایک مخصوص معنی ہے اچھا نیکی کو قربت کہتے ہیں قربت آج جو ہم بر لے کر چلیں ہیں بر جو ہے اس قربت ہی کی ایک شاخ ہے اچھا اس لیے یہ تینوں جو قسمیں بیان ہوں گی تو پھر بر کا مانا بڑے واضح طور پر جو ہے ہمارے سامنے آئے گا مشاء اللہ اب قربت جو ہے بہت سارے فقہی مسائل کے اندر قربت کی بحث کی جاتی ہے مثال کے طور پر وقف کرنا ایک فقہی باب ہے چپٹر ہے اور بڑا ہی وسی چپٹر ہے اور بہت پیچیدہ چپٹر ہے وقف کرنا ایک عمل ہے جس کے نتائج بھی واقع ہوتے ہیں مثال کے طور پر ایک شخص نے اپنی جائدات وقف کر دی مسجد کے نام پر مددسے کے نام پر فقراء کے نام پر یہ کارے خیر کے نام پر تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ وقف کب ہوگی اور کب نہیں ہوگی اس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں دو واضح اصول ہیں پہلا اصول تو یہ ہے کہ وہ کام واقف کے نزدیک نکی ہو واقف مانے وقف کر رہا ہے اس کے نزدیک وہ کام قربت کا ہو جب وہ وقف مانا جائے گا دوسری شک یہ ہے کہ ہمارے مذہب میں وہ کام نکی ہو اگرچہ کہ کرنے والا وقف کرنے والا مسلمان نہ ہو اچھا کافر کا وقف بھی درست ہے اچھا لیکن یہ دو جو شرطیں ہیں بہت ہی بنیادی شرطیں ہیں مثال کے طور پر کسی کافر نے مسجد کے لئے جگہ وقف کی تو جو پہلی شرط تھی کہ واقف کے نزدیک بھی وہ نکی ہو اس سے یہ نکل گئی جی کہ کافر کے لئے مسجد بنانا نکی نہیں ہے بلکل تو وقف نہیں ہوگا کافر نے مندر کے لئے وقف کی تو ہمارے مذہب میں وہ نکی نہیں ہے وہ بھی وقف نہیں کلائے گا ٹھیک تو یوں قربت ہونا اور نکی ہونا اس فعل کا فی نفس سے ہی یہ وقف کے اندر ایک بنیادی شرط ہوتی ہے وہ بھی دونوں طرف سے مطلب پھر اس کی تفصیل ہے ٹھیک ہے ہاں یہ ہے کہ مساء کا طرف واقف کے نزدیک وہ نکی ہے لیکن نکی کی نیت نکی صحیح نکی کی نیت نکی وقف ہو جائے گا نکی ہے مگر نیت نکی نکی کی نیت نکی وقف ہو جائے گی ٹھیک نتیجہ نکل آئے گا نتیجہ نکل آئے گا تو وقف کے جمی جو مسائل ہیں اس کے اندر یہ ایک بنیادی مسئلہ پھر وسیعت کی طرف آپ آئیے وسیعت دو طرح کی ہوتی ہے ایک وسیعت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی شخص یہ کہہ کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال فلان کو دے دینا مثال کے طور پر میرے پوتے کو دے دینا نمازیں نمازیوں کو دے دینا یہ وسیعت کی تملیق کی صورت ہے صحیح کہ اپنے مال کا دوسرے کو مالک بنانا تو وسیعت کی ایک قسم یہ ہے کہ تملیق پائے جائے وہ یہ کہہ کر جائے کہ میرے مرنے کے بعد یہ مال فلان کا ٹھیک ہے اور شریعت اس وسیعت کو جائز کرا دیتی ہے بعض اوقات کچھ ایسے چیزیں پائے جاتی ہیں جن کی وجہ سے وسیعت پر عمل جائز نہیں ہوتا صحیح مثال کے طور پر اس نے وارس کے لیے وسیعت کی اسے اپنے بیٹے کے لی ہاں تو وارسوں کے لیے تو وسیعت نہیں ہوتی ہاں سب ورسہ راضی ہوں اور بالک ہوں تو پھر ممکن ہوتی ہے یا اس نے تہائی مال سے زیادہ کی وسیعت کی جب بھی اسی وسیعت نافذ نہیں ہوگی وسیعت کی دوسری قسم یہ ہے کہ عمال خیر کی وسیعت کرتے جائے کہ بھئی میرے اس مال سے کونہ خودوا دیا جائے صحیح میرے اس مال سے سبیل بنوا دی جائے میرے اس مال سے ہسپیٹل بنوا دیا جائے میرے اس کام سے فلان چیز فلان چیز فلان چیز فلان چیز مسجد مدرسہ جامعہ بنوا دیا جائے تو جو دوسری قسم ہے بلکل دوسری جو قسم ہے اس کو کہتے ہیں قربت کی قسم وسیعت کی وہ صورت جس میں قربت پائے جاتی ہے ٹھیک تو اگ تملیق جب نہیں پائے جائے گی تو پھر وسیعت اس وقت درست ہوگی کہ جب وہ وسیعت کار خیر پر مشتمل ہو یعنی وہاں اس کا نیکی ہونا شرط ہے کہ وہاں نیکی کا پہلو ضرور پائے جائے تو وہ وسیعت نافذ ہوگی دوسری صورت میں تملیق والی میں نہیں ٹھیک ہے ورنہ وہ وسیعت نافذ نہیں ہوگی تو پتہ ہی چلا کہ وسیعت کے آدھے مسائل کے اندر بیر کا تعلق قربت قربت کا ایک بنیادی جو ہے نا وہ مسئلہ ہے ایک بنیادی اسطلعہ ہے اس کو سنجھے بغیر وسیعت کے جو مسائل ہیں وہ دھورے ہوتے ہیں ٹھیک قربانی کی کھالوں کو آپ لیجئے اگر کوئی کھال خود استعمال نہ کرنا چاہے خود استعمال بھی کر سکتے ہیں جی جی اس کو باقی رکھنے کے لیے جیسے مسئلہ جائے نماز بنا لیا یا کوئی اور مطلب کہ بیٹھنے کے لیے کوئی چیز بنا لیے باقی رکھتے ہوئے اگر کوئی کسی اور کو دینا چاہتا ہے تو پھر ضروری ہے کہ قربت وہاں ثابت ہو نیکی وہاں ثابت ہو صحیح مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ چلو یہ تو جو گوشت کاٹنے والا آیا ہے اس کو عجرت کے طور پر دے دیتے ہیں تو اب کھال دی گئی ایسے موقع پر جہاں نیکی نہیں پائے جا رہی یہ کھال کا استعمال جائز نہیں ہے صحیح کسی نے یہ سمجھا کہ امام صاحب کو دے دیتے ہیں ہمارے بچوں کو جو نام قرآن پڑھاتے ہیں چلو تو عجرت کے طور پر دے دیتے ہیں تو یہ عجرت کے طور پر دینا اور ہے اور دل جوئی کے طور پر دینا اور ہے توفے کے طور پر دیں دل جوئی کے طور پر دیں گے خاؤگنی کو دیں یا اس کو دیں فقیر کو دیں دونوں صورتوں میں جائز ہوگا صحیح تو اب کھالوں کی جو وہ ہے محل ہے کسی اور کو دینے کی جب بات آئی تو وہاں قربت ہونا ایک بنیادی شرط ہوا صحیح قربانی اللہ تبارک وطالعہ ہی کے لئے کی جاتی ہے بالکل اور علاوہ قربانی جو جانور زبا کیا جاتا ہے وہ ضروری نہیں کہ وہ اللہ تبارک وطالعہ کے لئے زبا کیا جائے گوشت کھانے کے لئے جانور زبا کیا جاتا ہے اس کے حلال ہونے کے لئے تقبیر کہنا تو ضروری ہے ٹھیک ہے وہ تو اس کے حلال ہونے کا ایک عمل ہے ورنہ وہ حلال نہیں ہوگا جانور شرط ہے شرط ہے اور ایک ضروری بنیاد بنیاد ہے مطلب کے لیکن جو اس جانور کے زباہ کرنے کے مقاصد ہیں وہ کیا ہیں وہ تو انسانی فوائد ہے نا گوشت کھانا عام طور پر لیکن ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ بندہ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم میں زباہ کرے جیسے قربانی کے موقع پر مسلمان کرتے ہیں حج کے موقع پر کرتے ہیں عقیقی کا جو جانور ہے اس کا بھی یہ مقصد ہوتا ہے یہ بھی ایک طرح سے صدقہ ہے جو عام صدقے نکالے جاتے ہیں جانور زباہ کیا جاتے ہیں تو وہ جو مواقع ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ قربت کے مواقع ہیں جانور کو قربت کے لیے زباہ کیا گیا ہے تو اب پتہ کیا چلا کہ قربت کا وہاں کیا تعلق ہے ایک مقصود پس منظر ہے ہر جانور میں قربت کی نیت نہیں ہوتی یہی وجہ ہے کہ جب تین چار افراد کی قربانی کی نیت ہو بڑے جانور میں اور دو تین افراد یہ نیت کریں کہ جناب ہم تو حقیقہ کریں گے تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس جانور کی قربانی جائز ہوئی یا نہیں تو اب یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ دیکھئے اس جانور کے اندر سارے ہی حصے قربت کے لیے ہوں کافی ہے سب کا قربت کی ایک ہی جہت کے لیے ہونا شرط نہیں ہے یعنی سب ہی اگر قربانی کے لیے جانور کی نیت ہو سب کی تو قربانی ہوگی ایسا ضروری نہیں ہے اگر قربت کے جو اور مواقع ہیں جیسے کسی نے جناب صدقہ نافلہ کی نیت کی ہے کسی نے حقیقہ کی نیت کی ہے اور کسی نے قربانی کی نیت کی ایک ہی جانور میں لیکن ان سب کی نیتوں میں قربت پائے گئی تو قربانی ہو جائے گی اور ہر ایک نے اپنی اپنی نیت کے مطابق جانور زبا کیا ایک ہی جانور زبا ہوا لیکن ہر ایک کی اپنی اپنی نیت کے مطابق اس کو سوا ملے گا تو قربت جو ہے وہ یہاں بھی پائے گئی تو اسی لیے وہ جو اگر ایک آتھ یہ نیت کرتا ہے کہ میں صرف گوشت کے حصول کے لیے قربانی کر رہا ہوں اگر ایک شخص بھی ایسا آ گیا جس کی نیت یہ ہے کہ گوشت کا حصول چاہتا ہے تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی کیونکہ ایک نیت اسی پائے گئی کہ جہاں قربت نہیں پائے جا رہی تو قربت جو ہے ایک بنیادی استعلاح ہے جس کا سمجھنا ضروری ہے اب قربت کے جو معنی بیان کی ہے علماء نے وہ یہ بیان کیے کہ ما تکربو بھی اللہ ہی کہ قربت اس حمل کو کہتے ہیں کہ بندہ جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے قربت نیکی کے کام کو کہتے ہیں اب جمعی کام جو نیکی کے ہیں سارے کے سارے قربت کہلاتے ہیں ان قربت کی ایک قسم ہے بر اب بر کیا ہے علماء نے بیان کیا کہ بر کی دو قسمیں ہیں ایک بر جسے سلح کہا جاتا ہے کہ بندہ اپنا مال جو ہے وہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرے مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاتا ہے کہ مال کو آمال بر میں خرچ کرنا یہ بر کی ایک قسم ہے بر کی دوسری قسم ہے پہلے قسم تھی اس کا ٹائٹل تھا سلح جو سلح پر مشتمل ہو دوسری جو قسم ہے اس کا ٹائٹل ہے جو معروف امور پر مشتمل ہو یعنی آمال معروف پر مشتمل ہو تو جو آمال معروف پر مشتمل بر کی قسم ہے اس کی مزید دو قسمیں ہیں ایک وہ جو قول پر مشتمل ہو مثال کے طور پر اچھی بات کرنا یہ بھی بر ہے حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا یہ بھی بر ہے خندہ پیشانی سے پیش آنا یہ بھی بر ہے نرم طبیعت سے جو ہے معاملات کو حل کرنا یہ بھی بر ہے اور دوسری جو قسم ہے بر کی اس کا تعلق عمل سے ہے صحیح یعنی معروف کی دوسری قسم مثال کے طور پر اپنی وجاہت کی بنیاد پر کسی کی جائز شفارش کرنا یعنی یہ بھی بر میں شامل ہے قرآن مجید فرقان حمید میں اس شفاعت کا باقعہ تذکرہ کیا گیا ہے مثال کے طور پر کوئی شخص بلا وجہ میں اس کو گھر کر کھڑے ہوئے ہیں کوئی لوگ ظلم ہو رہا اس کے ساتھ اب پتا ہے کہ میں جاؤں گا اور کچھ کہوں گا تو مال لیں گے بات تو یہ بھی بر ہے یہ بھی نیکی ہے یہ بھی وہ معاونت ہے جس کی ترغیب قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کی ہے یہ اس کے تحت داخل ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے لوگوں کی خیر چاہنا بلائی چاہنا بلائی چاہنا خیر خواہی چاہنا یہ بھی بر ہے پھر نیکی پر مشتمل فلاہی کام کرنا یہ بھی جو ہے بر میں داخل ہے اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قربت کا جو مترادف معنی ہے وہ بر ہے صحیح بعض اوقات جو ہے وہ قربت تھوڑا سا ڈیفرنٹ معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن قربت اور بر میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے معنی اور استعمال کی وجہ سے تو نیکی کے کاموں کی جب بھی ترغیب دی جاتی ہے کہ نیک کام کیے جائیں تو وہاں تمام جو ہے وہ آمال بر جو ہیں وہ لازمی طور پر داخل ہوتے ہیں صحیح اب جب ہمیں یہ پتا چلا کہ آمال بر کی پڑی برست ہے کچھ روایتیں اس حوالے سے سنتے ہیں ماشاء نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت سرمایا اللہ تجارہ یبعثونہ یوم القیامہ فجارہ کہ تاجر جو لوگ ہیں یہ فجار کی صورت میں اٹھائے جائیں گے سکترین گناہگار ہوں گے اللہ منتقہ سوائے اس کے جس نے پریزگاری رکھی ہوگی وابر رہ اور برک کے کام کیے ہوں گے وہ صدقہ اور سچائے سے کام لیا ہوگا اب تاجر کے لیے بر کے کام کیا ہیں گاہ کے ساتھ نرمی کرنا باتچیت میں نرمی کرنا تو انہیں پیسوں میں نرمی کرنا پیسوں میں نرمی کرنا بھی نہیں کی ہے ٹھیک ہے لیکن باتچیت میں نرمی کرنا بھی نہیں کی ہے صحیح جو کہ بہت سارے دکاندار اس سے آری ہوتے ہیں ایک ہی جواب دیتے ہیں لینا تو لیو برنا جاؤ یہ کیا ہے یہ محرومی ہے اس حدیث مبارکہ میں تین چیزیں بیان کی گئیں پرہیزگاری حلال و حرام کا خیال رکھنا یعنی وہ تاجر جو حلال و حرام کا خیال رکھے گا وہ لازمی طور پر پرہیزگار ہوگا دوسرا اس تجارت سے متعلق جو بر ہیں جو نیکی کے کام ہیں انہیں اپنانا صحیح تو وہ میں نے ارز کیا کہ اس کی جو اخلاقیات ہیں اس کے جو مینرز ہیں جو نیکی پر مشتمل ہیں وہ اس کے عمالے بھی رہے ہیں تیسرا جو بطور خاص ہائلائٹ کیا گیا سچائے سے کام لینا کہ بلا وجہ جو ہے اپنے مال کے تعریف نہ کرنا یا دھوکہ نہ دینا سچائی جب نہیں پائے جائے گی تو پھر دھوکہ بھی پائے جا سکتی ہے تو پتہ ہی چلا کہ جو بھی فیلڈ ہے ہر فیلڈ کے تعلق سے اس کے اپنے اپنے عمالے بھی رہے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر ایک ادارہ ہے وہ ادارہ جو ہے ایک فنڈ قائم کرتا ہے کہ ہم یہ فنڈ ہم قائم کر رہے ہیں ہم سو پچاس جو لوگ کام کرتے ہیں اگر کسی کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کی مدد ہوگی اس کو ہاتھ نہیں پھلانا پڑے گا اور اس کو کرزے کے بوش کتنی چنہیں آنا پڑے گا چلے ہم نے ایک فنڈ قائم کر دیا یہ عمالے بھی رہے ہو گیا ٹھیک ہے وہ اگر اس فنڈ کے پھر مختلف مساریف ہو سکتے ہیں وہ علاج کے لیے ہو سکتا ہے سو مقاصد ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے اس ادارہ کا جو آنر ہے وہ اگر اپنے ملازمین پر ریائت کرتا ہے یہ بھی عمالے بھی رہے ٹھیک ہے ان کے گلتیوں کو بھی صرف نظر کرتا ہے یہ بھی عمالے بھیر سے ہے تو یوں ہر ہر شعبے کے تعلق سے جو عمالے بھیر ہیں اس میں ایک لمبی تفصیل بنتی ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور حدیث مبارکہ نبی اکرم علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ سچائی کو لازم پکڑو صدق جو ہے وہ نیکی تک لے جاتا ہے سچائی نیکی تک لے جاتی ہے تو بھیر جو ہے میں نے ارز کیا نا یہ ام السفات ہے یعنی ام المحاسن ہے ام الخسائل ہے تو بھیر کا جو راستہ ہے بھیر کیسے آئے گا پہلے سچائی کے راستے پرانا پڑے گا پھر انسان کا زوگ اس کی طبیعت کا طبیعت سلیمہ ہونا طبیعت الفطرت ہونا پھر اس کے اندر چینجنگ آئے گی تو وہ اگر کوئی برک کے تمام عمر کرنا چاہتا ہے تو اسے صدق کے راستے پرانا پڑے گا اور فرمایا ان البررہ یادیل الجنہ جب بندہ برک کے راستے پر آ جائے گا تو وہ جنہ تک پہن جائے گا سوال یہ پیدا تو کہ سچائی بیر میں شامل نہیں سچائی بھی تو ایک نیکی ہے سچائی بھی ایک نیکی ہے جیسا کہ ایک تاجر کے لیے بہت ساری نیکی ہیں لیکن جو حرام سے بچنا آئے یہ سب سے نمائے ہیں تو بعض نیکیاں یہ ہوتی ہیں کہ اگر وہ نہیں پائی گئیں تو بندہ مقصود تک پہنچ نہیں سکتا صحیح پھر ایک اور حضرت مبارکہ میں سرکار علیہ السلام جو ہیں آپ دعا پڑھتے سوالی کی جو دعا پڑھے جاتی ہے سبحان اللہ ذی سخر لنا حذا وما کن لہو مقرنین وئنہ الہ ربنا نمنقالبون پھر آپ فرماتے اللہم نسألوکا فی سفر نحازا البر و التقوى من العمالی ما تردع اے اللہ اس سفر میں ہم بر اور تقوی کا سوال کرتے ہیں ماشاءاللہ تو بر جو ہے یہ ایک انسان کی سوچ کی اقاس ہے ٹھیک ہے اگر سوچ اچھی ہے تو وہ قدم قدم پر نیکیا کرے گا مطلب راستے سے کانٹا اٹھانا بھی نہیں کی ہے بر ہے عمالہ بر سے یہ یعنی مسلمان کو نفع پہنچانا جو جائز نفع پہنچانا خاص طور پر تفسیر راضی میں تفسیر بیان کی گئی بر کی اور تفسیر کرتبی میں میں تقریب یہی بیان کی گئی ایسال المنفعہ الہیوان کوئی بھی جاندار ہے کوئی بھی جاندار ہے خواہ انسان ہے یا ہیوان ہے اسے کوئی فائدہ پہنچانا یہ بر کہلاتا ہے یعنی حیوان جو جاندار ہیں جانداروں کو بھی فائدہ پہنچانا انسان اور جانداروں کو فائدہ پہنچانا یہ تفسیر راضی کے الفاظ ہیں ایسال المنفعہ الہیوان اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو شر سے بچانا اچھا یعنی ایزہ سے بچانا یہ بھی بر میں داخل ہے تو بر ایک بڑا ہی وسیع مفہوم ہے اور بر کے تعلق سے قرآن سنت میں بڑے فضائل بھی بیان ہوئے ایک فضائل ترتکرتوں میں نبی اکرم علیہ السلام میں شاہ صلی اللہ علیہ وسلم لَا يَزِیدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ عمر میں زیادتی کا اگر کوئی عمل باعث بنتا ہے تو وہ آمالِ بِر ہے آمالِ بِر عمر میں زیادتی کا باعث بنتے ہیں فرمایا وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ إِلَّا الدْعَا اور تقدیر کو نہیں پلٹتی مگر دعا اور ایک اور روایتہ ارز کروں نبی اکرم علیہ السلام نے شاہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ الْرَجُلَ لَا يَحْرُمُ الرِّزْقَ بِخَطِيَّةٍ يَعْمَلُهَا بندہ بعض اوقات ایسے عمل کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے جسے وہ کرتا ہے یعنی ایسا برا عمل جس کا وہ ارتکاب کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے تو یہ آمالِ بِر نہ کرنے کی طرح بشارہ ہے پھر ایک اور فضیلت سرکار علیہ السلام میں اشارت فرمایا سناءِ المعروف اس میں معنی کیتے ہیں نا معروف جی جی تقیم سارِ عسو کہ جو آمالِ بِر ہیں یہ بری موت سے بچاتے ہیں سبحان اللہ وَالْآفَاتِ وَالْحَلَقَاتِ اور فرمایا وَأَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الدُّنْيَا هُمْ أَهْلُ الْمَعْرُوفِ فِي الْآخِرَةِ سبحان اللہ اہلِ معروف جو ہیں یعنی آمالِ بِر کرنے والے جو دنیا میں اہلِ معروف کہلائے یہ آخرت میں بھی اہلِ معروف ہوں گے ان کو آسان الفاظ میں نیکیاں کرنے والے آمالِ بِر کرنے والے تو آلہ حضرت امامِ اہلِ سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رسالہ ہے رادُ الْقَحْتِ وَالْوَبَا کے نام سے اس کا عردو میں جو ترجمہ لکھا گیا ہے تو اس رسالے کے اندر جتنے بھی بیان ہوئے ہیں فضائل بیان ہوئے ہیں بطور خاص و آمالِ بِر کے تعلق سے ہیں ماشاءاللہ آمالِ بِر کی جو ایک ایک وصف ہے اپنے مال کے ذریعے لوگوں کی مدد کرنا اس رسالے میں اس کے فضائل بہت بہتر انداز میں بیان ہوئے اور بڑی پڑھنے جیسا رسالہ آئی ہے پڑھ کر جو نا طبیعت جو نا وہ باغ باغ ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اور پتہ چلتا ہے کہ مسائب آلام آفتیں بلیات ان سے انسان کیسے بس سکتا ہے سبحان اللہ کیا ایسے جو ہیں وہ اسباب ہیں ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے پوچھا کہ بڑی پریشانی ہے اور بہت تنگیگ عالم ہے تو میں نے کہا کہ اس رسالے میں میں نے پڑھا تھا دسترخان لگا کر کھانا کھلانے کی فضائلت تو میں نے ارز کیا کہ آپ ایسا کریں کہ دسترخان بچھا کر غربہ اور فقرہ و کھانا کھلیں تو اب میں کوئی فضائلت کے لیے ارز نہیں کر رہا ہوں کہ اس کے بعد میں نے پوچھا ہے نہیں کیا اور کیا نہیں لیکن کیا ہے کہ اس میں ایسے ایسے عمال ہیں جنہیں بظاہر جو ہے اپنی مشکلات کے وقت میں جن کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی لیکن جب اس رسالے کو بڑھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ یہ کیا عمال ہیں ان کے کیا فضائل ہیں ماشاءاللہ اور انہیں تو ہم بڑے آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں تو یہ تھا جو بیر ہے ہماری شریعت متحرہ میں اس کا جو کونسپٹ ہے اور اطاعت عبادت اور قربت کے تعلق سے بیر کی کیا تشریح ہے تو بہت سارے بکھرے ہوئے چیزوں کو میں نے ملانے کے پرشش کی اور اس سے جو نتیجہ نکلتا تھا اس کے پس منظر میں عمال بر کیا ہوتے ہیں یہ بہن کیا ماشاءاللہ یہاں پر ایک سوال میں کرنا چاہوں گا عبادت کے والے سے جیسے آپ نے فرمایا تھا تو بعض لوگ کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ جیسے عبادت جب ہم کہیں گے تو وہ ویسے بھی ہمارے ہم مشہور ہے اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہوتی عبادت مگر جیسے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی سنتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ بھی عبادت ہے تو اس پر کسی کو وصفہ ساتھ آتا ہے کہ اللہ کے لئے عبادت ہوتی تو سنت میں عبادت یہ کیسے ہیں دیکھیں میں نے یرز کیا کہ عبادت کے دو استعمال ہیں ایک تو وہ عبادت ہوتی ہے جس کے تعریف بیان کی گئی کہ وہ عمل جو اللہ کے لئے کیا جائے دوسری عبادت کا استعمال یہ ہے کہ نیکی کے کاموں کو بھی عبادت کہتے ہیں جو اطاعت ہے اس پر بھی عبادت کا اطلاع کیا جاتا ہے علماء اپنی کتابوں میں باقصت کرتے ہیں اطلاع اردو میں پائے جانے والے کتب میں بھی یہی اس علم ملے گا اور عربی میں جو موجود کتب ہیں خواہ تفسیر ہوں خواہ شروعات احادیث ہوں خواہ فقی کتابیں ہوں ان تینوں کتابوں کے اندر اطاعت پر عبادت کا اطلاع ملے گا قربت پر عبادت کا اطلاع ملے گا یہ ایک عام شائع اور ذائع بات ہے تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو سنت ہے یہ اصل میں اتباع ہے اور اتباع کرنے کا حکم خود اللہ تبارک و تعالی نے دیا ہے ماشاءاللہ اگر تم اللہ تعالی سے محبت کرتے ہو تو فرما دیجئے کہ میری اتباع کرو تو یوں یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا حکم ہے اللہ ہی کی فرما برداری ہے فرما برداری ہے لیکن یہ اطاعت ہے اتباع ہے استلاح نہ کرچکے عبادت نہیں ہے لیکن یہ نیکی ہے تو عبادت بعض وقت نیکی کے کام پر بھی اس کا اطلاع آتا ہے ماشاءاللہ اچھا ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے یہاں پر جو آپ نے مسئل نہیں پوچھا آپ فرمائیں بعض وہ چیزیں ہوتی ہیں جو عبادت نہیں ہوتی اب انہیں عبادت قرار دے کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ دیکھو شرک ہو گیا اچھا میں نے عرض کیا کہ عبادت وہ ہوتی ہے جو صرف اللہ تعالی کے لیے ہی کی جائے اور دوسرے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو نیکی کی کام ہوتے ہیں جو قربت پر مشتمل کام ہوتے ہیں جو عمالہ بر پر مشتمل کام ہوتے ہیں نیکی کے کام ہوتے ہیں اگر اب عبادت نہیں ہوتے تو کچھ لوگ انہیں کھین استان کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ عبادت ہے اچھا اور عبادت غر خدا کے لئے نہیں ہوتی تو شرک ہو گیا لہذا یہ کام کرنے والا مشرک ہو گئے وہ ایک لطف فہمی ہے مثال کے طور پر نبی کرم علیہ السلام کی تعظیم کرنا یہ ایک نیکی ہے آلہ درجے کی نیکی ہے تعظیم اور چیز ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی تعظیم اور چیز ہے عبادت اور چیز ہے عبادت اور تعظیم میں فرق ہے توصل اور عبادت میں فرق ہے استمداد اور عبادت میں فرق ہے تو یہ فرق رکھنا ضروری ہے اور عام طور پر اس وقت یہ فرق مدنزہ نہیں رہتا جب کم علمی ہو جب اصول و قواعد پڑھے ہوئے نہ ہو جب جو اقابرین ہیں مفسرین محدیسی ان کی تشریحات سے بندہ نواقف ہو تو پھر جو اس طرح کے معاملات ہیں وہ متوجہ ہوتے ہیں ورنہ تعظیم جو ہے تعظیم رسول یہ ایک جدہ گانا چیز ہے اور عبادت جدہ گانا چیز ہے اور اس سے کم علم حضرات بعض وقت گمراہ بھی ہو جاتے ہیں بات تو بالکل واضح کہہ رہا ہے عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے اور آپ دیکھو یہ نیاز کر رہے ہو حالانکہ قربانی تو اللہ کے نام پر ہوتی ہے اور آپ یہ چھٹی شریف آرہی ہیں خواجہ صاحب کی ہاں یہ چھٹی شریف منانا یا یہ جو اپنا یہ گیروی شریف منانا بڑا یہ اطراز ہوتا ہے اچھا آپ نے سوال کر دیا دیکھیں جانور زبا کرنا جو جانور زبا کیا جاتا ہے پہلا تو یہ سوال ہے کہ وہ جانور زبا کیا گیا نیکی کے کام کے لیے یا علاوہ نیکی کے لیے صحیح تو عیسال سواب کے مواقع پر جو جانور زبا کیا جاتا ہے وہ قربت کے لیے زبا کیا جاتا ہے صحیح وہ اللہ کے نام پر زبا کیا جاتا ہے نو ڈاؤٹ بلکل اس پر جب تکبیر پڑتے ہیں تو اللہ کا نام لیا جاتا ہے بلکل اس پر جو غیر اللہ کا نام لینے سے منہ کیا گیا ہے روایتوں میں قرآن و حدیث میں اس سے مراد ہے زبا کے وقت نام نہ لیا جائے جی جی تو زبا کے وقت اللہ کا نام لیا اور یہ جانور اس لیے زبا کیا کہ مسلمان اس کا گوشت کھائیں گے جی جی ان میں صدقہ ہوگا صحیح نفلی صدقہ بھی تو ہوتا ہے نا اقیقہ کیا ہے اقیقہ نفلی صدقہ ہے صحیح بے جانور کسی رہے لائے ہیں جی ہمارے فلان بچے کا اقیقہ کرنا ہے جی جی یہ کس کی قربانی کا جانور ہے وہ جی فلان صاحب لے کر آئے ہیں رفیق بھائی کا ہے رفیق بھائی کا ہے جب غیر رفیق کا ہے کسی کا بھی ہے تو اب ان کے اوپر کس کے نام آئے غیر اللہ کے غیر اللہ کے نام آئے اور پھر کسی نے جانور زبا کیا اور زبا کر کے خود کھا لیا وہ کہاں گیا بندوں کے استعمال میں آیا قربانی کا جانور آپ دیکھئے اس کا ایک حصہ گوشت کا بندے خود کھاتے ہیں بلکہ کہ کھانے کے لئے ترغیب دی گئی ہے لیکن ان سب امور کے باوجود اس جانور کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ اللہ کے لئے زبا نہیں کیا گیا صحیح وہ اللہ تعالیٰ کے لئے ہی زبا کیا گیا ہے اور قربانی کیا ہے خون بہانے کا نام قربانی قربانی ایک مالی عبادت ہے صحیح کہ انسان جو ہے وہ ایک جانور کو قربان کر کے اپنا پیسہ صرف کرتا ہے صحیح اور اس پیسے کے ذریعے وہ ایک صدقے کا کام بجا لاتا ہے یا قربانی کا فریضہ بجا لاتا ہے یا حج کے دم کی قربانی ہے یا شکر کی قربانی ہے وہ بجا لاتا ہے لیکن جو اس کے بقیہ متعلقات ہیں جو دہ گانا چیزیں ہیں اب کس نے جانور زبا کیا یہ ایک سباب خود کھا لیا اس کا ایک الگ پس منظر صدقہ کر دیا اب اس پر صدقہ کرنے کا سباب تو جو نیاز ہوتی ہے اس نیاز کے اندر احتمام کی آتا ہے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کا تو آج جو ہم نے گفتو کی ہے عمال بر پر تو بر کی تو تعریف ہی ہے نفع الی المخلوق حیوان کو بلکہ پہنچانا حیوان کو نفع پہنچانا بھی بر ہے وہ بلی کو جو ہے نا وہ پانی پلانے کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہیں کہ جس نے ظلم کیا وہ اس کے وجہ سے جنہوں میں چلی گئی پانی نہیں پلایا پانی رکھ پانی سے رکھ کر رکھا تو جانور کو بھی پانی پلانا سواب کا کام ہے جانور کو بھی دانہ ڈالنا سواب کا کام ہے تو اس جانور کو اگر مسلمان کو کھلیا جائے گا پھیکا تو نہیں جائے گا اب جو جس نے یہ عمل کیا اس پر یہ عمل ضروری نہیں تھا بلکل اس نے یہ عمل مثال کے طور پر ایک شخص حج کر لیتا ہے اب وہ دوسری دفعہ حج پر جا رہا ہے نیت یہ کرتا ہے کہ میں اس لیے دوسری دفعہ حج پر جا رہا ہوں کہ میرے جو والدین نے ان کو سواب پوچھوں گا تو حج تو وہ اللہ تعالیٰ کے لئے کر رہا ہے بلکل اس پر حاصل ہونے والا سواب وہ اپنے والدین کو بخش رہا ہے یہی معاملہ بزرگان دین کی نیاز میں ہوتا ہے کہ اس پر وہ کام لازم نہیں تھا لیکن اس نے یہ کام کر کے نیکی حاصل کی اور اس نیکی کا سواب اس نے بزرگان دین کی ارواح کی خدمت میں حدیعتاً پیش کیا ہے تو اس میں کاندر شرک آ گیا اس کو اتعام و تعام جو ہے لوگوں میں کھانے کو آم لوگوں کو کھلانا اس کو غالباً شاعر اسلام سے بھی قرار دیا گیا تو یہ نیاز میں تو ہزاروں لوگوں کو کھلایا جاتا ہے بلکل فوائدی فوائد ہیں آپ دیکھ لیں آج تو کراچی میں آپ کو دستخواہ ملیں گے مختلف ٹھیک ہے کھانا کھلانے کی یعنی کتنی اہمیت ہے ہر دور میں رہی ہے ہر دور میں رہی ہے اور کہیں اگر غربت آتی ہے اور کسی ملک کی اگر کوئی پہشان ہے اس کی معاشی تنزلی کی تو سب سے بڑی پہشان یہ ہوتی ہے کہ وہاں گزہ ہی مفقود ہوتی ہے گزہ کی فراوانی گزہ کا حصول یہ تو ایک آلہ درجہ کی بنیادی چیز ہوتی ہے تو یہ سیگمنٹ ہمارا کچھ لمبا ہو گیا ماشاءاللہ اب ہم اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالی جو ہیں ان کی جو ملفوظات ہیں ماشاءاللہ ایک اچھی خاصلت ہو گئے اب ایک بزرگ کی طرف چل رہے ہیں ہم اپنی کتاب ٹیکس بک کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے پیچھے یہ گزہ کو چل رہی تھی اخلاص کا باپ چل رہا ہے ابن عطا اللہ تعالی کہ جب کوئی بندہ کوئی عمل نیک عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا کیا جزائیں عطا فرماتا ہے تو امام ابن عطا اللہ اسکندری رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو عمل کرنے والے ہیں کیا ان کے لئے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی اطاعت کے لئے ان کے دلوں کو کشادہ کر دیا سبحان اللہ یعنی کوئی مسلمان نیک عمل کرتا ہے اخلاص کے ساتھ اس کی جزا کیا ہے جزا بیان ہو رہی ہے تو فرمایا کفل آم لینا نیک عمل کرنے والے ہیں کیا ان کے لئے یہ جزا کافی نہیں ہے بِمَا هُوَا فَاتِحُهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فِي تَعْتِهِ کہ اللہ تعالی نے اطاعت کی توفیق بخشی اور ان کے سینوں کو کشادہ فرمایا وَمَا هُوَا مَوْرِدُهُ عَلَيْهِمْ مِنْ وَجُودِ مُعَانَسَتِهِ اور عبادت کی انسیت اللہ تعالی نے ان کے قلوب میں ڈال دی ماشاءاللہ اب اس جو یہ جو ملفوظ ہے اس کا جو ایک بنیادی خاکہ ہے وہ یہ ہے کہ بندہ نیک عمل کرتا ہے اور نیک عمل کرنے والے مختلف مراتب پر پہنچتے ہیں اپنے عمال کی بنیاد پر اللہ تعالی کی توفیق کی بنیاد پر اللہ تعالی کی فضل کی بنیاد پر ان کے ایک مرتبے کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جن کے سینوں کو کشادہ فرما دیتا ہے اب سینے کی جو کشادگی ہے یہ کیا چیز ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرمایا قلنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّرْرَبِّهِ کہ اللہ تعالی جس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے تو پھر وہ نور کے راستے پر ہوتا ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی فَإِنْ شَرَحَ صَدْرَهُ اس کا سینہ کشادہ ہو جائے سے کیا مراد ہے ایک تو عَلَمْ نَشْرَحَ لَقَصَدْرَك خود اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم علیہ السلام سے فرمایا اے محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہیں فرمایا جو نبی اکرم علیہ السلام کے سینے کی کشادگی ہے شرحِ صدر جو ہے وہاں دونوں پہلو پائے گئے فیزیکل پہلو بھی اور روحانی پہلو بھی یعنی تین مرتبہ کم از کم آپ کے سینے مبارکہ کو فیزیکلی چاک کیا گیا اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ کچھ بھرا جو اللہ تعالی جانتا ہے اس کا محبوب جانتا ہے اور پھر جو ایک روحانی منبا ہے نبی اکرم علیہ السلام افضل المخلوق ہیں بلکل اللہ تبارک و تعالی کے مقربِ عالی ہیں بلکل اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہے آپ کا سینہ فیز و انوار و تجلیات کا گنجینہ نہیں ہوگا تو کس کا سینہ ہوگا؟ سبحان اللہ تو آپ کے سینہ مبارکہ کے اندر تو حصی طور پر بھی نور و تجلیات تاخل کیے گئے اور روحانی طور پر بھی نور و تجلیات کا حامل آپ کا سینہ ہے الحمدللہ لیکن جو نیک مسلمان ہیں ان میں سے جو بعض نیک مسلمان ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کا سینہ بھی کشادہ فرماتا ہے ان کے مرتبوں کے اعتبار سے صحیح جو ان کا مرتبہ ہے جتنی ان کی مطلب کے کوششیں ہیں یا اللہ تعالیٰ کا فضل جو شامل حال ہوا آپ کے ساتھ اس کے مطابق ان کا سینہ کشادہ کیا جاتا ہے تو یہاں ہے فیزیکل کوئی سینے کا پیشن ہونا مراد نہیں ہے صحیح بلکہ ان کے سینے کے اندر انوار و تجلیات ہوتے ہیں روحانی طور پر روحانی طور پر تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر پوچھتے ہیں نبی اکرم علیہ السلام سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ جس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیا گیا تو نور کے راستے پر ہوتا ہے تو سینہ کس طرح کھلتا ہے فرمایا جب نورِ ہدایت دل میں داخل ہو جائے ان شرحا ون فتحا تو پھر سینہ کھل جاتا ہے اور پھر دل کے راستے بھی کھل جاتا ہے سبحان اللہ قلنا ہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما علامت ذالک اس بات کی علامت کیا ہے صحابی رسولیں سوال علم کے کنجی ہوتی ہے الحمدلہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کروڑہ کروڑ رحمتیں ان پر نازل ہوں سبحان اللہ کہ ان کے سوال نے امت کے لئے کیا کیا آسانیاں پیدا کی اور کیا کیا خبریں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہوئیں ہم تک پہنچیں ہیں ممکن ہے یہ سوال نہ کرتے تو یہ باتیں ہم تک نہ پہنچتیں تو انہوں نے سوال کیا کہ اب اس ایسے بندے کی علامت کیا ہے کہ جس کا سینہ کھول دیا گیا ہے اس کو تلاش کرنا چاہیں کہیں ہوں تو اس کی علامت کیا ہے فرمایا تین علامتیں آپ علیہ السلام نے بہن فرمائی پہلی علامت یہ کہ اس بندے کا جو میلان ہے وہ آخرت کی طرف ہو وہ بندہ جو ہے وہ جو ایک دنیا کی مسابقت ہوتی ہے نا وہ اس میں ڈاکھل نہیں ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنا دنیا میں طرف پہ آگے بڑھنا کوئی منصف میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کوئی مال میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے کوئی شہرت میں کے لیے دور لگا رہا ہوتا ہے لیکن جس کا سینہ اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے تو پھر اس کی ساری تگو دو آخرت کے مراتب کی طرف ہو جاتی ہے اور دنیا کے جو مراتب ہیں اسے ہیچ نظر آتے ہیں یہ پہلے ہی شرط ایسے بیان کر دی گئی کہ لاکھوں لاکھ کروڑوں لوگ نکل گئے آج کون ہے دنیا کے پیچھا نہیں باغ رہا ہوتا اور اس کے صبح و شام اور اس کے آمال اس کی تگو دو اس کے کاوشیں اس کے کوششیں صرف آخرت کے لیے ہی ہوتی ہو تو لاکھوں میں کوئی ایک ہوگا جی پھر فرمایا وَتَّجَعْفِيَنْ دَارِ الْغُرُورِ غرور غررہ یا غررر اس کے مختلف معنی آتے ہیں مشہور معنی آئے دھوکہ اور دنیا کو دار الغرور کہا گیا کہ دوسری پہچان اور دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جو بندہ ہے جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کشادہ فرماتا ہے اس کی علامت کہ وہ دنیا سے پھر بے رغمت ہو جاتا ہے دنیا اس کے لیے مانا نہیں رکھتی اور تیسری علامت یہ بیان کی گئی وَالْاستِعْدَادُ لِلْمَوتِ قَبْلَ نُزُولِهِ اس کی تیسری پہچان یہ ہوتی ہے کہ موت آنے سے بہت پہلے ہی وہ تیاری کر چکا ہوتا ہے سبحان اللہ موت کی تیاری کرتا ہے موت کی پہلے تیاری کر چکا ہوتا ہے ہمارے حال یہ ہے کہ پتا چل جانے کسی شخص کو کہ پندہ دن باقی ہے ایسے امراض پائے جاتے ہیں جی جی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے آمین کہ پندہ دن باقی ہے تو کچھ لوگوں کو سب سے بڑا صدمہ دنیا سے جانے کا ہوتا ہے تو یہ دنیا سے جانے کا صدمہ جس کو ہوتا ہے وہ اس مرتبے پر کیسے پہنچے گا بہت دور ہے وہ تو سالہ سال دور ہے بلکہ موت کو تو ناپسند کرنا نفاق کی علامت ہے اچھا موت کو محبوب رکھنا چاہئے کیونکہ موت کی ناپسندیدگی میں خطرناک پہلو بھی ہے اور جو لوگ موت کو محبوب رکھتے ہیں ان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کا ذریعہ ہے سبحان اللہ دنیا تو سانوی ایسے تو ہو گئی آخرت اصل چیز ہے تو یہ آخرت کی طرف وجو کا ذریعہ ہے تو موت کو ناپسند نہیں کرنا چاہئے مگر یہ بھی تو اس وقت ہوگا ہے جب آخرت کی اہمیت ہوگی ہاں یہ کیسے ذہن بنے گا یہ ایک الگ سوال ہے میں فیلال ایک اس چیز کی حیثیت ارز کر رہا ہوں کہ موت کی ناپسندیدگی ایک عیب ہے بلکل ایک بری خصلت ہے اور فیلال جو یہاں بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ نیک جو لوگ ہوں گے جن کے سینے کشادہ ہو جائیں جن کے سینوں میں نور داخل ہو جائے اس کی تیسری علامت یہ بیان کی گئی کہ موت آنے سے بہت پہلے قبل نزول ہی وہ موت کی تیاری کر چکے ہو جس طرح ایک سفر پر جانے والا جو ہے جیسے آج کے فارم بڑھے جا رہے ہیں شاہ اللہ لوگوں نے اپسے فارم بننے سے آغاز شروع کیا سفر کی تیاری کا پھر جناب وہ جس جس نزدیک آتا جائے گا ایسے سے تیاری ہوتی جائے گی تو انسان جب ایک چھوٹے سے سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اتنی تیاری تو نیک لوگوں کی یہ پہچان ہوتی ہے جن کے سینے میں نور داخل ہوتا ہے کہ وہ موت کی اس طرح پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں تفسیری نیمی کے اندر سات علامتیں بیان ہوگی کہ جس کے دل جس کے شرح صدر جس کو کسا کر دیا گیا سات علامتیں اس میں پائے جائیں گے نمبر ایک القائے ربانی القائے ربانی سے مراد یہ ہے کہ قدم قدم پر ایک سوچ اس کے اندر پیدا ہوگی جو اسے راہ راست پر رکھیں ماشاءاللہ بہتر فصلے کروائے گی تقوی اور پہزگارے جب آتا ہے تو پھر انسان کے اندر فراست آتی ہے فراست بھی القائے ربانی ہے دوسری علامت یہ ہے فصاحت لسانی سبحان اللہ یعنی جب سینہ کھول دیا تو پھر جو زبان کی وہ ہے لقنت وہ بھی دور ہو جاتی ہے حضرت حارون علیہ نبیہ والی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اپنا معامل اور مددگار بنانا چاہا اور فیرون کے دربار میں جا کر جو ایک مدعا بیان کرنا تھا اس کے لئے شرع صدر کی دعا کی ان دعاوں میں یہ چیزیں شامل تھیں نا شرع صدر ہو اور شرع صدر کا نتیجہ کیا تھا فصاحت لسانی تیسری جو چیز بیان کی وہ بیان کی جرعتِ ایمانی جرعتِ ایمانی بہت بنیادی چیز ہے اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ ہے مدہانت 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 یعنی اس کے سامنے غلط ہوتا رہے صحیح ہوتا رہے کفر بکا جاتا رہے اسلام دشمن مواد نشر ہوتا رہے کچھ بولنا ہی نہیں کچھ کہنا ہی نہیں کچھ سوچنا ہی نہیں بے حیثی تو یہ تو انتہائی لوگ کٹیگری ہے نا لیکن جن کے دلوں میں جن کے سینے کشادہ کر دی جاتے ہیں دلوں میں نور داخل ہوتا ہے تو پھر جرعتِ ایمانی بھی انہیں نصیب ہوتی ہے تو جرعتِ ایمانی ہر ایک کا خاصہ نہیں ہے اور جرعتِ ایمانی نہ ہونا ایک ایسی خصلت ہے جو انسان کو بہت نیچا گراتی ہے چوتھی جو علامت بیان کی وہ ہے استقلالِ آمالی پھر وہ ایک عمل جو ہے اس کا ایک مستقل ہوتا ہے پھر مستقل مزاج بن جاتا ہے وہ نیک آمال میں استقامت نیک آمال کے معاملے میں پانچویں علامت عبادتِ جسمانی خوب عبادت کرتا ہے چھتی علامت تسکیہ روحانی ایک روحانی تسکیہ ہو جاتا ہے ساتویں علامت تجلیاتِ نورانی سبحان اللہ اور پھر علماء نے اس پر بڑا کلام کیا اور وہ کلام خاص طور پر اس پس منظر میں کیا گیا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جزا مادی جزا حصی جزا کہ اس مقولے کا اس ملفوظ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب بندہ نیکیوں میں رغبت کرتا ہے نیکیاں کرتا ہے اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے نا پھر اس کے راستے یوں کھل جاتے ہیں سبحان اللہ اس کی منزلیں آگے بڑھنا شروع جاتی ہیں پھر وہ نیکیوں میں ترقی کرتا ہے اور نیکیوں کی جو ترقی ہے وہ اسے انسان مناتی ہے غیر بات ایک انسان ہے اس کا جو اس کی سوچ ہے منتشر ہے اس کی سوچ منتشر اس کے عظم نہ ہونے کے برابر اس کے اندر جرتی ایمانی نہیں اس کے اندر جو ہے وہ کوئی درستگی نہیں کوئی سواب نہیں یعنی فیصلوں کے درستگی تو یہ جو سب چیزیں ہیں یہ بدعمالی کے وجہ سے ہیں نیک عمل کیا خروص عدل کے ساتھ کیا پھر راہیں کھلتی چلے جاتی ہیں اور امام ابن عطا اللہ اسکندر رحمت اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں کہ نیک عمل کی کوئی جزا نہ بھی ہو تو سب سے بڑی تو یہ جزا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سینہ کشادہ فرما دیتا ہے سبحان اللہ پھر سینہ کشادہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت کی طرح بڑھے گا باہ باز کتابوں میں بھی بیان ہوا کہ پھر جو مفاہیم معنی اور جو مطالب ہیں وہ اس کے سامنے منکشف ہوتے ہیں سبحان اللہ میں ایک چھوٹے سی مثال آرز کروں ایک طبقہ ہے ہمارے ہاں جو نات سنتا ہے تو نات کی آواز پر جو ریدم ہوتی ہے وہ اس پر جھمتا ہے اسے بالکل ادراک ہی نہیں ہوتا کہ اس میں مانا کیا بہن کیا جا رہا ہے اکثریت ہے بلکہ یہ تو ایک اکثریت ہے مانا کیا بہن کیا جا رہا ہے اور ہم جس فضل کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ یہ فضل فرماتا ہے کہ سینوں کو کشہدہ فرما دیتا ہے تو مطالب اور معانی ان پر واضح ہو جاتے ہیں جی وہ ناتیہ اشار کے مطالب معانی ہو قرآن مجید فرقان احمید کے مطالب معانی ہو وہ جو ہیں احادیث تیبہ کے مطالب معانی ہو میں ایک کس کی مثال ارز کروں آپ یقین مانی تفسیر کا معاملہ ہو بہت ساری تفسیریں پڑھ لی جائیں حدیث کا معاملہ ہو بہت سارے شروعات حدیث دیکھ لی جائیں لیکن جب مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ کو پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ پہلے جو پڑھ رہے تھے وہ ایک بکھرا ہوا مواد پڑھ رہے تھے اور اب جو پڑھا ہے یہ سمندر کو ککوزے میں بند کر دیا گیا سبحان اللہ یعنی ایسا لگتا ہے کہ وہ شرح صدر اللہ تعالیٰ نے آپ پر کیا تھا الحمدللہ اب آیت کے جب تفسیر بیان کرتے ہیں تو آلہ کیا آپ کا حاشیہ ہے وہ حاشیہ ہے یعنی تفسیر جب ہوتی ہے تو تفسیر کہلاتی ہیں عرفی طور پر لیکن اس حاشی کے اندر بھی وہ نکات وہ معنی اس میں شان ندول بھی آ جاتا ہے اس میں مطالب بھی آ جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ جو مختلف ایک نکات ہیں وہ بھی بیان ہو جاتے ہیں اور مختصر الفاظوں میں میرات المناجی پڑھیں وہاں ایک الگ جو ہے پڑھ کر طبیعت تازہ ہوتی ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ان کی مثال ارز کر رہے ہیں جو اثر قریب میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سینے کو اس ساکھ کشادہ فرمایا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ احمال کے قبول ہونے کی یہ بھی ایک دلیل ہوتی ہے کہ بندہ جو کام چھوڑ کر گیا ہے اس سے نفع عظیم حاصل کیا ہے سبحان اللہ صدر و شریعہ بدر طریقہ مولانا مفتی امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے باہر شریعت لکھی اور کتنی مشکل ہے خصوصی طور پر پانچ حصوں کے بعد بلکہ عوام کے لئے تو تین حصے ہی آسان کلاتے ہیں چار حصے نماز کے جو ہیں پانچ حصے سے مشکل شروع ہو جاتی ہے لیکن انتہائی غربت کے عالم میں لکھی اور کئی سالوں میں لکھی رمضان مبارک کی چھوٹیاں ہوتی تھیں ان چھوٹیوں کے اندر آپ اس کو تصنیف فرماتے پھر اگلا سال اس کام کو مزید لے کے بیٹھتے آخری عمر میں بینائی چلی گئی غربت کے عالم میں آپ نے زندگی گزاری لکھا ہے نا کہ بلکل بس گھر بنانے میں لگا ہوا ہوں اور ساری توجہ جو ایسے میں وہ ہے بلکل وہ آخری عمر کی باتیں ہیں اور پیدر پہ اولاد کا فوت ہونا ایک کام کیا انہوں نے اس کام میں اصل میں خلوص تھا سبحان اللہ کسی طریقے سے انہوں نے تو یہ مطلب کے اپنا وہ بنایا تھا عدف کہ جو عوام ہیں یہ مسائل کو کیسے سکھے گی عربی کتابیں لے کے بیٹھیں تو شامی کے ہر مسئلے میں دس کول جی اور ان دس کولوں کی گتھی سلجانے بیٹھیں تو پھر دس کتابیں اور کھولنی پڑتی ہیں اور پھر ان دس کتابوں کے لیے دس کتابیں اور کھولنی پڑتی ہیں تو آپ نے یہ سارا کام کر کے ایک جملے میں وہ مسئلہ لکھ دیا کہ صحیح مسئلہ یہ ہے ان سب کا خلاصہ نتیجہ حاصل کلام یہ ہے سبحان اللہ اب اس کتاب کی منزلت یہ ہے کہ ایک مفتی بھی سب سے پہلے بھارش دیکھتا ہے کہ نتیجہ کیا نکالا ہوا ہے سبحان اللہ پھر وہ اس کا پس منظر دیکھنے کے لیے اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے اور کتابوں کو مطالعہ کرتا ہے خود مفتی شریف اللہ امجدی رحمت اللہ اتنے بڑے مفتی گزرے ہیں انہوں نے فتوہ نویسی کے سولہ میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے باہر شریعت کو دیکھا جائے اس میں کیا لکھا ہو سبحان اللہ کیوں یہ نچوڑ ہے تو ان کا ایک خلوص تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ مسائل ایک بہت بڑا علم ہے ایک افضل ترین علم کہا گیا ہے فقہ کہ ان کے سمجھنے میں لوگوں کو دکتوں سے بچایا جائے یہ ان کا ایک پرخلوص اقدام تھا یہ اقدام کس قدر مقبول ہوا کہ آج اس سے پوری دنیا نفع اٹھا رہی ہے پوری دنیا نفع اٹھا رہی ہے یعنی جو کتاب ایسی ہو جس سے ایک مفتی بے نیاز نہ ہو اسے اس کی حاجت ہو ایک طالب علم اس کے بغیر عالم نہ منتا ہو ایک عالم کبھی اس کو جو ہے اپنے آپ سے جدہ نہ کرتا ہو یہ کتنا بڑا نفع ہے تو اعمال کا جو خلوص ہے اور پھر شہر صدر ہے شہر صدر فتو بندہ جو ہے وہ دنیا میں مرات مزید آگے تے کرتا ہے اور جو ایک حلاوت ایمان کی لذتیں وہ لڑتا ہے لیکن پھر جو وہ چلا جاتا ہے نا تو پھر اس کے جو چھوڑے ہوئے کام ہوتے ہیں وہ بھی انتہائی نفع بخش ہوتے ہیں حمداللہ اچھا دوسرا کلہ ہے اس میں آپ فرماتے ہیں من آبادہو لشیئین یرجوہو منہو اخلاص کب آپ چل رہا ہے نا جی جی کہ جس نے جس مقصد کے لیے عبادت کی وہ اسے کی امید رکھتا ہے یعنی ایک تو ہے رجا کی بنیاد پر عبادت کرنا کہ کچھ ملے گا اولی یدفع بطاعتہی ورود العقوبت عنہو دوسرا وہ مرحلہ ہے کہ بندہ سزا کے ڈر سے عبادت کرتا ہے کہ اطاعت اس لیے وہ بجا لہ رہا ہے کہ جو اس کی بنیاد پر جو سزا مقرر ہوئی ہے اس سے وہ بچ سکے بے ایک آدمی ہے بلکل آخری وقت میں بس بڑے بھاگتے بھاگتے فرض عدا کرتا ہے کہ چلو میں اس سے بچ جاؤں عبادت تو اس نے عدا کر دی لیکن جو اس کے روحانی تقاضیں وہ کیسے نے پورے کیے کوئی بھی نہیں کہے گا اس نے پورے کیے تو دو چیزیں بیان کی کہ من کسی امید کے لیے عبادت کی تو اس کے سامنے وہ امیدی ہوتی ہے کہ عقوبت نہ پہنچے اس لیے عطاعت کی تو اس کے سامنے یہ مقصد ہے فَمَا قَامَا بِحَقِّ اَوْصَافِهِ اللہ تعالیٰ کے لیے کس نے عبادت کی اللہ بڑے پیارے نکات علماء نے اس کے تحت بیان کیے لکھا کہ عبادت کا معاملہ کوئی تنخواہ کا تھوڑی ہے کہ تنخواہ ملے گی تو عبادت کریں گے عبادت تو نام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کا ہم بندے ہیں ہماری وجہ تقلیقی عبادت ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش و امتحان کیلئے پیدا کیا ہے اس لیے پیدا کیا ہے ان سو جن کو کہ وہ اللہ کی عبادت کریں ٹھیک ہے اب یہ جو دو طبقے ہیں کہ ایک وہ ہے کہ جو ثواب کی نیئے سے عبادت کرے اسے ثواب ضرور ملے گا اس کا حق اسے ضرور ملے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے والوں کے احمال کو زیادہ نہیں کرتا نہیں فرماتا یہاں کوئی ایسا پہلو نہیں پایا گیا ٹھیک ہے لیکن یہ تو وہ اسباق ہیں جو انسان کو آگے کے مراتب پر چڑھانے کے لیے آلہ سے آلہ چیز مقرر کیے گئے ہیں تو یہاں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ یہ تو نیک لوگوں کا شیوہ نہیں کہ وہ اس طرح کی نیتیں کریں اگر کوئی سزا کے ڈر سے عبادت کرتا ہے تو ٹھیک ہے عبادت ہے ثواب بھی ملے گا اور تقاضے بھی پورے ہوں گے لیکن جو اخلاص کے مراتب ہیں یہ بندہ اس تق ابھی نہیں پہنچا ابھی ان کے اخلاص کے نچلے مراتب پر ہے ٹھیک ہے مراتب پر ہے آلہ ترین مراتب پر ہے آلہ ترین مراتب جو ہیں اور انسان جو ہے اپنی دنیا میں اپنے دگر امور میں ارد گرد میں چار جانب ہر طرف وہ یہ چاہتا ہے کہ میں اوپر سے اوپر جاؤں لیکن اصل منزلت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے معارفت ہے بلکہ اس کا یہ تقاضہ ہے کہ انسان اس میں آگے بڑھے اور اس میں آگے بڑھنے کا یہ نکتہ بیان کیا گیا کہ عبادت کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعظیم کے پیش نظر نہ مطمئن نظر خوف ہو نہ مطمئن نظر رجع ہو صحیح یہ ہو کہ میرے اوپر حق ہے اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہوں سبحان اللہ پھر جب بندہ عبادت کرے گا تو اس کے تو پھر دل کے کیفیت ہی کو چھوڑ ہوگی اور پھر وہ اس مراتب کو پہنچے گا جو ہم نے ذکر کیا اس حوالے سے قرآن مجید فوقان حمید کی ایک آیت بھی شارہ ہی نہ بیان کی ارشاد ہوا انما نتعیمکم لوجہ اللہ لا نرد منکم جزاؤں ولا شکورا سورہ دہر کی آیت ہے یہ یتیموں کو اور مساکین کو کھانا کھلانے کا تذکرہ چل رہا تھا فرما انما نتعیمکم جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ کہتے ہیں ہم تمہیں کھانا کھلا رہے ہیں لوجہ اللہ اللہ کے لئے سبحان اللہ لا نرد منکم جزان نہ تو ہم تم سے کوئی جزا کے طالب ہیں ولا شکورا نہ ہم تم سے اس بات کے طالب ہیں کہ تم ہمارا شکریہ دا کرو ماشاءاللہ تو جب کوئی بندے پر بھی احسان کیا جائے وہاں بھی یہ ہو کہ نہ تو اس لیے ہو وہ احسان کہ یہ اس کا شکریہ دا کرے گا اور نہ اس لیے ہو کہ کوئی جزا دی جائے گی خالصتا لوجہ اللہ ہو اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں مفتی احمد یار خان نعیم رحمت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے تحت بیان کیا بڑا ہی اہم نقطہ ہے اور حکمت بھرا نقطہ ہے فرمایا کہ اللہ والوں کی یہ علامت ہوتی ہے مطلب ان کی ایک ادا ہوتی ہے وہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ جب فقیر کو کچھ دیتے ہیں تو کس دن نہیں کہتے کہ بابا جی دعا کرنا اللہ تاکہ یہ دینا ذاتی منفیت کا سبب نہ بنے اللہ دیکھے خاموشی سے چلے جاتا سبحان اللہ ہمارے رواج ہی ہے مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کو دعا کا کہنا غلط ہے غلط تو نہیں ہے پہلو نکلتے ہیں پہلو نکلتے ہیں آپ نے دے دیا کوئی نیت نہیں ہے چلتے جلتے ابھی کہہ دیا بابا جی دعا بھی کر دیں ہمارے لئے اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں سمجھا لیکن یہ بزرگوں کی عادت رہی ہے صحیح حالانکہ وہ اپنے دل کی قیفیت کو زیادہ بہتر سمجھتے تھے ٹھیک ہے وہ اپنی نیتوں کے معاملے میں بہتر طور پر آگا تھے پھر بھی وہ فقیر کو کچھ دے کر یہ نہیں کہتے تھے بابا جی دعا کرنا کیوں کہ ان کا دینا ان کے ذاتی فائدے کے حصول کا سبب نہ بنے تو پھر فرمایا کہ جو علماء ہیں انہیں بھی یہ چاہیے کہ وہ اگر پڑھاتے ہیں تو وہ اللہ کے لئے پڑھائیں اس لئے نہ پڑھائیں کہ ان پر احسان کیا جائے گا طلبہ ان کے کام آئیں گے جو دین کی خدمت ہے وہ مدنظر رکھی جائے اور ملتے ہیں بہت سارے واقعات علماء نے اپنے کتابوں میں لکھے ہیں کہ پڑھانے والوں نے پانے تک بھی نہ گوارہ نہ کیا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ پانے پینا ہمارے پڑھانے کا بدلہ بن جائے اللہ تو جو دوسرا ملفوظ ہے بسیت اس میں تفصیلی بحث ہے لیکن کا خلاصہ یہ کہ بندہ جب عمل کرے تو رجا اور خوف اپنی جگہ پر لیکن سب سے زیادہ جو اس کو فوقیت دینی ہے وہ اللہ تبارک وطالعہ کی تعظیم کو فوقیت دینی ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی رضا کے لئے میں کام کرتا ہے سبحان اللہ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نماز پڑھنے کا میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں آخری وقت رہ گیا فرد بجل آنے لئے پڑھ رہا ہوں یہ ایک الگ مرتبہ ہے اور ایک وہ ہے جو ازان ہوتے ہی خوشو اور خضو کے ساتھ ازان ہوگی ہے مجھے بلائیا گیا ہے جائے اور جا کر پھر ایک احتمام کے ساتھ عبادت ادا کرے اس کے ایک اپنے روحانی ہیں اس کے ایک اپنے جو ہے وہ فضائل ہیں تو یہ تو وہ ہیں جو اپنا جس کا تعلق دین سے ہے صحیح ورنہ تو میں نے پڑھا کسی جگہ پر کہ کوئی صاحب جو اکل مند مانے جاتے ہیں اپنے حلقے میں مختلف جو نا وہ حکمتیں بتا رہے تھے یوں کریں یوں کریں یوں کریں نماز اپنے گھر میں پڑھیں جمعہ بھی جو نا اپنے لان میں پڑھیں دو تین فیملی مل کے یہ کونسی حکمتیں ہیں یہ کونسی جو ہے مطلب کے تدبیریں یہ تو وہ عمال ہیں جو بالکل شریعت نے ایک حکم دیا اور ترقیبورد لائے جا رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اقل سلیم عطا فرمائے جزاک اللہ و خیر مدنی چینل کے ناظرین آج کے سلسلے میں آپ نے ایک اچھی خصلت بر یعنی نیکی بھلائی کے بارے میں سنا اس کی تفصیل مفتی صاحب نے بیان فرمائی اور اس کے بعد ایک ارشاد بزرگ کا ارشاد فرمایا اخلاص کے توسس سے اخلاص کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس سلسلے کو درجہ قبولی رتا فرمائے اور اس سلسلے میں اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو وہ ہمیں اس غلطی سے درگزر فرما کر ہماری مغفرت فرمائے مفتی صاحب کے ہم شکریہ دا کریں گے حضور بہت بہت شکریہ آپ نے اپنے ملفوضات سے ہمیں نوازا اللہ تعالی آپ کے علمے اور برکت عطا فرمائے آپ کے طرح اجاز بلند فرمائے مدین چلنے کے ناظرین ہمارے سلسلے کا وقت تقریباً اختتام پذیر ہوا ہے ہم اپنے سلسلے کو ختم کر رہے ہیں صلواللحبیب صلواللہ علیہ محمد صلواللہ علیہ وسلم یُؤْتِلْ حِکْمَةَ مَنْ يَشَاءَ وَمَنْ يُؤْتَلْ حِکْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ حَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ترجمہ کنزل ایمان اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے